اسلام علیکم ایوری وان ویلکم بیک ٹو مائے فیس بک لائیو سیشن اور یوٹیوب سیشن اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو دعائیں سب کے لیے اور مجھے امید ہے کہ سب لوگ صحت مند ہوں گے ہیلڈی ہوں گے اور اپنے اپنے لائف میں اپنے اپنے پلانز کے اوپر کام کر رہے ہوں گے نہیں بھی کر رہے ہوں گے تو کوئی بات نہیں ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں موٹیویشن نہیں آرہی پلان فالو بہت زیادہ کیا اپنے لیکن موٹیویشن نہیں آئی سو ان سب لوگوں کے لیے جو لوگ زندگی میں یہ سمجھتے ہیں آج کا جو سیشن ہے میں آج سے سٹوری آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا جو کہ بڑی امپورٹنٹ سٹوری تھی اور مجھے اپنے لیے بہت انسپریشن لگتی ہے تو میں نے کہا کیوں نہ اپنے لوگوں ان لوگوں کے لیے میں شیئر کروں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا ہم 30s میں ہو چکے ہیں 40s میں ہو چکے ہیں 50s میں ہو چکے ہیں 60s میں ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں تو کیا ڈائیٹ کرنی ہے ہمیں کیا کریں گے آج ہم ڈائیٹ کیوں کریں گے ویٹ گین ہو چکا ہوا ہے ہیلتھ ایشوز ہیں بارڈر لائن پر آپ کے ڈیزیز آ چکی ہوئی ہیں لیکن ہم لوگ نہیں کیر کرتے ہیں ہم سیریوس نہیں لیتے ہم سمجھتے ہیں کہ یار بس دیٹ کم ہو رہا ہے ہوتا جائے گا اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس ہم جو ہے نا ایسی چلتے رہیں گے اس کے بعد پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بہت زیادہ جو پیرنٹس ہیں یا ہمارے اردگیر لوگ ہیں جو کہ سوڑا ایج میں بھڑتی جا رہی ہیں ان کی ہیلتھ جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی جاتی ہے ایک ٹائم آتا ہے کہ باڈی کے سارے جو انڈیکیٹرز ہیں جو لائف سیل ڈیزیز ہیں آپ کی کارڈیو بیسکولر ڈیزیز ہے آپ کی ڈیابیٹیز ہے آپ کی بلڈ پیشر ہے آپ کی شوگر ہے آپ کے باقی تھائیروڈ جو فنکشنز ہیں ٹیسٹروسٹرن لیولز ہیں پاڈی ایج کے ساتھ ڈیکلائن جاتے ہیں ان سب سے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے میں ایک سٹوری شیئر کروں گا میسیز آہدہ یوسف کی جو کہ میری کتنی اچھی کلائنٹس ہیں ان کی سٹوری مجھے بہت انسپریشن لگتی ہے جب بھی وہ میرے فیس بوک کبھی کومنٹ دیتی ہیں ریپلائے کرتی ہیں مجھے اچھا لگتا ہے ای فیل ہیپی این لائٹ کہ کلائنٹس ہو ہیں اس ایج میں آ کے اگر وہ ہیلڈی وے میں پراغرس کر رہے ہیں اور سپیشلی سیونٹیز میں جا کے اور میسیز آہدہ یوسف کی سٹوری میں آپ لوگوں سے سٹیپ بے سٹیپ شیئر کرنا چاہوں گا یہ سٹوری اس ویڈیو کو آپ نے تھوڑا سا انڈ تک دیکھنا ہے اور یہ سٹوری ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں پیرنٹس ہیں پلاس ان کے پیرنٹس ہیلتھ ایشیو سفر کر رہے ہیں مختلف طرح کی ڈیزی سے گزر رہے ہیں میڈیکیشن لے رہے ہیں ہاسپٹل جا رہے ہیں ہاسپٹل کے چکڑ لگ رہے ہیں اور وہ اس چیز سے پریشان ہے کہ یار ان کو ہم کس طریقے سے ٹیکل کریں اور کس طریقے سے کیا ان کو ہم میڈیکیشن ہی دیتے رہیں یا ان کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ مجود ہے تو میسیز یاسدہ ان کی جو سٹوری ہے وہ اس طریقے سے میں پہلے سٹارٹ کروں گا کیسے مجھے ان سے انسپریشن ملی وہ ہمیشہ کومنٹ کرتی ہیں میرے فیس بک کے بار فیس بک پوست کے نیچے بھی تو آج سے تقریباً تین سال پہلے وین ایک ہاسپٹل میں ان کی بیٹی نے پوائنمنٹ لی وہ آئیں اور وہ نا بالکل ان سے چلا بھی نہیں جاتا تھا میں سے زیادہ یوسف کی جو ان کی ہسٹری ہے وہ اس طریقے سے تھی کہ ان کی پاکستان میں تقریباً کہ ان کی پہلی دفعہ نہیں ریپلیسمنٹ سرجری ہوئی تھی تو ان کا ویڈ کافی زیادہ تھا جو کہ ہنڈڈ کیجی سے پلس تھا تو ان کی بیٹی جب پہلی دفعہ میرے پاس لے کے آئیں ہاسپٹل میں تو ان سے خود بھی چلانی جاتا تھا تو مجھے اچھی طریقے سے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے کہ وہ روم میں جیسے انٹر ہوئیں تو ان کا کافی زیادہ بچاری وہ چل چل کے نا ان سے جب سامنے بیٹھی ان کی بیٹی بیٹھی وہ مجھ سے ان کی بیٹی ڈسس کر رہی ہیں مدصر ان کی ہیلتھ اسٹری ہے پوری ایک فائل تھی جس کے اندر ان کی میڈیکیشن برڈ پیشر گلکوز تھائرائیڈ اور ایج تب ان کی سکسٹین نائن تھی اور میں ایج میں ماشاءاللہ وہ اپنے آپ کو ہیلتھ کو بہتر کرنا چاہ رہی ہیں جب وہ آئیں پہلی اپوائنمنٹ وہ بیٹھی ان کی بیٹی نے مجھے کہا ماشاءاللہ بچے ان کے بہت ایک اچھی جگہ پہ پوسٹ ہیں اپنا کام کر رہے ہیں تو مجھے ان کی بیٹی نے کہا کہ مدصر ان کو یہ پرابلم ہے کافی انہوں نے پرابلم اس سے ڈسس کیے ویڈن تھرٹی فائی فورٹی فائی منٹ کے سیشن کے بعد مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ وہ بالکل چپ کر کے نا میری طرف دیکھ رہی تھی اور میں ان کو بتا رہا تھا میں نے ان کو کچھ گائیڈ لائنز ہی ہیں ڈائیٹ میں کچھ چینجیز کی میڈیکیشن وہ چاہتی تھی کہ وہ میڈیکیشن چھوڑ دیں وہ چاہتی تھی کہ وہ ایک ہیلڈی لائف شیل کی طرف آئیں تو بیدن تھرٹی فائی فورٹی فائی منٹ کے بعد اب میں ان کو تو اسے ڈائیٹ میں چیزیں بتائیں کہ اس طریقے سے آپ نے یہ نہیں کرنا اس طریقے سے آپ نے یہ نہیں کرنا اگر وہ لائف دیکھ رہی ہیں مجھے تو وہ چلی گئی اچھا وہ بہت زیادہ نہیں بول رہی تھی پہلی اپوائنٹمنٹ چھوڑ چھوڑ کر سن رہی تھی اور میری طرف دیکھی جا رہی تھی تو پہلی بیٹی جب چلی گئی تو مجھے ایک دن کال آئی کہ مجھے اپوائنٹمنٹ رہی ہے میں ہسپٹل گیا اور میں نے دیکھا کہ رستے میں جب میں انٹر ہوا روم سے پہلے تو ایک وہاں پہ آنٹی بیٹھی ہوئی تھی اور جوگرز پہنے ہوئے تھے اور مجھے کہنے لگی میں نے گھڑی کے لئے دیکھا اور مجھے کہ مجھے پہلے اور میں نے کہا کہ ہاں باقی میں بہت لئے ہوں تو میں نے کہا جب بری حیرانی سے دیکھا تو میں سے زیادہ یوسف تھی وہ بیٹھی ہوئی جوگرز پہنے ہوئے اور ایک مہینے کے بعد ماشاءاللہ انہوں نے وہ جو ان سے چلا نہیں جا رہا تھا وہ چل کے روم میں گئیں بیٹھیں میں نے پلانڈ ڈسٹس کیا ان کو میں نے تھوڑا اسی ایکسرسائز سیجسٹ کی اور ڈائیٹ کے اندر چیزیں تھی وہ میں نے ایڈ اپ کرائیں ان کے پھر نیکس منت کے بعد تھرڈ اپوائنمنٹ پہ جب وہ میرے پاس آئیں تو پھر کافی انہوں نے اپنی چیزیں پرانی مجھے بتائیں تصویریں دکھائیں اور انہوں نے ایک چیز مجھے بتائی کہ مدسر جب میں پہلی دفعہ تمہارے پاس آئی تھی تو میں یہ دیکھ رہی تھی بڑی انٹرسنگ چیز انہوں نے مجھے بتائی کہ میں چپ تھی اور میں دیکھ رہی تھی یہ چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ مجھ سے میرے پوتوں کی ایج جتنا ہے اور یہ مجھے کیا بتائے گا میں تو بڑی حیران تھی کہ بھی اتنا چھوٹا سا ہے مجھے کیا بتائے گا تو میں اس سے سن رہی تھی تو اس کے بعد یہ ہوا اسلام علیکم آمنہ امتیاز نے کہا والاکم اسلام آمنہ کیسی ہے جازیب میں نے سنی امتیاز نے ہمیں جوائن کے تینکیو بہت شکریہ تو انہوں نے کہا جب میں پہلی دفعہ تمہارے پاس آئی تھی تو میں سوچتا یہ چھوٹا سا ہے مجھے کیا بتائے گا تو میں گئی میں نے پلان فالو کیا مجھے ہیلتھ ایمپروومنٹ فیل ہوئی تھرڈ فورس ویزت کے بعد ان کی کافی میڈکیشن جو ایسا ایسا چھوٹنا شروع ہو گئی اور وہ کافی ہیلتی اور ایکٹیو فیل کرنا شروع ہو گئی اور وہ اکیلے واک کرنا شروع ہو گئی گارڈننگ کرتی تھی جم میں جاتی تھی جم انہوں نے جوائن کیا اور وہاں پہ دو دو سے تین تین گھنٹے ایک سوشلائز ہونا شروع کیا لوگوں سے ملنا شروع کیا تو جب اس میں فورس اپوائنمنٹ پہ جب وہ میرے پاس آئی تو وہ کہنے لگی مجھے سر میں ایک بات بتاؤں تمہیں مزے کی اور میرے لئے وہ بہت انٹرسنگ تھی وہ میں اپنے لوگ سے شہر کرنا چاہتا ہوں کہتی جب میں تمہارے پہ پہلی دفع آئی تھی تو اس ٹائم یہ سٹویشن تھی کہ اس ایک مہینہ پہلے میں اپنے پرانے سٹور میں گئی میں نے کافی وہاں پہ چیزیں دیکھیں اور اپنے پرانے ڈراؤز تھے کپڑے تھے چیزیں میری پر فائلز پڑھ رہی ہوئی تھی بچوں کے کپڑے کچھ ایسی پرین میموریز پڑھ رہی ہوئی تھی تو لٹرلی میں نے وہ کپڑے جو ہے نا چیزیں نکال کے رکھ لیئی تھی کہ اور مجھے امید نہیں تھی کہ مجھے اتنی میری جو ہیلتھ ہے وہ سفر کر رہی تھی کہ مجھے نہیں امید تھی کہ مجھے میں بچ پاؤں گی تو یہ سٹویشن یہ میں نے سوچ لیا تھا اور ناو ماشاءاللہ اس کے بعد یہ ہوا کہ ویری فائیو سکس منت کے بعد افشان نے کہا اسلام علیکم والد افشان فائیو سکس منت کے بعد شیور اللہ کے مدسر میں اب اپنے بچوں کو افشان حمیر نے کہا انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو پوتیوں کینیڈا ہوتے ہیں دبائی میں ہوتے ہیں میں ان کو کال کرتی ہوں ان سے تین تین گھنٹے بات کرتی ہوں اور مجھ سے اب وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے اب آپ سے بات نہیں کرنی اور اب ہم تھک چکے ہیں اور وہ جم میں جاتی ہیں دو تین گھنٹے وہاں سپینڈ کرتی ہیں اپنے گھر میں گروسری لینے جاتی ہیں ایکٹیو ہو گئی ہیں اپنی لائف کے اندر انہوں نے ویٹ کم کیا ٹین کیجیز تک آئی گیس اور ایک سال کے اندر وہ ایک دوبارہ ایک ہیلوی پرسن ایکٹیو اور پروڈکٹیو ویے میں انہوں نے دوبارہ اپنی لائف کو سٹارٹ کیا اور اب ماشاءاللہ وہ ایکٹیو ہیں اور مجھے کومنٹس آتے ہیں ان کے ہر میرے پوست کے پر دعائیں ہوتی ہیں بہت زیادہ ان کی اور ان کی لائف میں اس طریقے سے چینج آئے برادر ایم ٹرائنگ کو دوز مائی ویٹ ام نے امتیاز پلیز ہیلپ می ایڈو ڈیلی ووک ساپنے پلیز ہیلپ می ام نے امتیاز میں بھی تھوٹی دیر میں question آپ کے لیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں وہ سٹارٹ میں نے کر دیا دوبارہ اپنی روٹین کے اندر کہ ایک ٹائم تھا کہ اس سے اپنے آپ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا مجھے لگ رہا تھا میں نے امید چھوڑ دی ہوئی تھی اور اب میرے لیے ایک نئی امید نئی لائف اور نئی ہلتی میں اپنی روٹین کو لائف کو دوبارہ لے کے چل رہی ہوں اور وہ جو میڈیکیشن چیز سیونٹی ایٹی پسنٹ میڈیکیشن چھوٹ گئی اور میں اپنی زندگی کو ایک بھرپور طریقے سے دوبارہ انجوائے کرتی ہوں ہیپی فیل کرتی ہوں تو اس ساری سٹوری کے پیچھے ایک بہت امپورٹنٹ میسیج ہے ان لوگوں کے لیے ان لڑکیوں کے لیے ان کے پیرنٹس کے لیے یہاں آپ اس ایج کے اندر اگر آپ ٹونٹیز تھرٹیز فورٹیز ففٹیز سکسٹیز کسی بھی ایج بریکٹ کے اندر ہے تو ایک سب سے اچھی مزے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ اس ایج میں now she is mashallah 72 اب 72 کی ایج میں still she is maintaining her diet روٹین ایکسرسائز اور ان کو لائف میں اپنی اس ایٹیز میں جانے جانے سے پہلے اس کو embrace کر رہی ہیں ایک ہیلڈی طریقے سے اور ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں پیرنٹس کو یہاں ایک ایج جیسی ہماری بھڑتی ہے اور ہم وہ time کے ساتھ اپنی جو diet ہے روٹین ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ diet کر کے کیا کریں گے کیا بنے گا پھر ہم medication کے اوپر چلتے ہیں medication کے اوپر جب چلتے ہیں تو پھر ہمارا بہت dependency اپنی family بچوں کے اوپر hospital کے visit لگتے ہیں پھر اپنی family جب اتنا depend کرتے ہیں تو ان کے hospital کے visit لاکھوں روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں اور پھر ہم بعد میں پشتاتے ہیں کہ اب ہم diet کی طرف جائے اب ہم healthy ہو لیکن وہاں سے واپس ہی نہیں ہوتی تو there is always a time جہاں پہ آپ نے اب اگر آپ کہیں پہ بھی life stage میں ہے 20 سے 30's 40's 50's 60's میں ہے struggle کر رہے ہیں health disturb ہے depression stress ہے still you have the chance still you can fight back still you can do move back اور آپ اپنی diet کو ٹھیک کر سکتے ہیں آپ professional health لے سکتے ہیں آپ نیا start کر سکتے ہیں یہ کبھی مت سوچیں کہ یار میں آج کے بعد میرا کچھ نہیں ہوگا میں failure ہوں کل میں نے کچھ دن پہلے میں نے motivation کے اوپر بات کی تھی کہ اگر آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ یار مجھ سے نہیں ہوگا میں failure ہوں میں کچھ نہیں کر سکتی اب میری age بہت زیادہ ہوگی ہے مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے اس age کے اندر آکے میں کیا کروں میں اپنے بچوں کا خیال رکھوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس age کے اندر اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے اپنی family کا بچوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی health جو ہے اور لوگوں پہ اور بچوں پہ اور family پہ dependent ہوتے رہیں گے تو اگر تو آپ یہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت ایک miserable life ہوتی ہے جس میں آپ کے surgeries hospital کے visit hospital کے bills mentally family suffer کر رہی ہوتی ہے تو کوششے کریں کہ اپنی health کا خیال رکھیں آپ جسی بھی age میں ہیں اگر آپ کے 30's میں ہے 40's میں ہے اگر وہ 70's کی age میں جا کے وہ اپنی diet maintain کر سکتی ہیں اور میرے پاس بہت زیادہ 55 اور 45's کی age کے patients بھی آتے ہیں لوگ بھی آتے ہیں اور وہ جب یہ کہتے ہیں کہ اس age میں ہم کیا کریں ہم diet کر کے کیا کریں ہم وزن کم کر کے کیا کریں اس لئے diet آپ نے نہیں کرنی اس لئے نہیں کرنی کہ آپ نے کوئی competition لڑنا ہے یا آپ نے کوئی model بننا ہے اپنی diet اس لئے کرنی ہے آپ نے ایک healthy lifestyle maintain اس لئے کرنا ہے کہ آپ productive healthy اور active اپنے آنے والے سال گزار سکیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ diet کرنے کا مقصد صرف پتلا ہوں ایسا نہیں ہے اگر آپ 50's میں ہے 40's میں ہے 60's میں ہے 70's میں ہے اگر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی diet کو maintain کریں اس سے آپ کی جو lifestyle کی diseases ہیں آپ کی دل کی بیماریاں ہیں آپ کی sugar کی بیماریاں ہیں آپ کی blood pressure ہے آپ کی stroke ہے آپ کی thyroid کی بیماریاں ہیں hormonal issues ہیں آپ کی bones کی ہڈیاں کمزور ہیں skin کے problems ہیں skill لٹکتی جا رہی ہیں آپ کو یہ مسئلے نہیں ہوں گے ہمارا فوکس صرف ہوتا ہے کہ اس age کے اندر جا کے آپ نے صرف فوکس کرنے ڈائیٹ کرنے وزن کم کرنے ایسا نہیں ہے تو لائف میں healthy رہنا productive رہنا خوبصورت دکھنا لائف کو enjoy کرنا اگر آپ healthy ہوں گے healthy feel کریں گے healthy دکھیں گے اور healthy ہی محسوس کریں گے تو آپ کی mental emotional physical health پہ اثر پڑے گا لیکن اگر آپ لوگ اپنی روٹین کے اندر اچھا آپ کی health اچھی نہیں ہے آپ محسوس کیسے اچھا کر سکتے ہیں مجھے بتائیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا جو ساری life unhealthy ان کی باڈی ہوتی ہے weight بہت زیادہ ہے health disturb ہے hormone disturb ہے اور جب آپ کی باڈی اندر سے healthy نہیں feel کر رہی healthy نہیں ہے پھر آپ کی feeling healthy کیسے ہوں گے اب اچھا محسوس نہیں کریں گے تو اچھا کریں گے کیسے اچھا سوچیں گے کیسے اچھا act کیسے کریں گے اچھے کام کیسے کریں گے تو ایک healthy mind اور ایک healthy body ہی develop کرتی ہے healthy activity healthy routine healthy lifestyle تو کوشش کریں اس پر focus کریں اور آج کی جو story بتانے کا purpose آپ لوگوں سے یہ ہی تھا کہ آپ جہاں کہیں بھی life کی جس مرضی stage میں ہیں آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ stress anxiety problem سے گزر رہے ہیں i will come over stress and depression by losing weight i just gave birth to 2 month back abs 2 month back and i am suffering from anxiety impression negative thoughts تو تازین کا ایک بہت اچھا کوششن آیا ہے کہ ہم اپنی انگزائیٹی اور ڈپریشن سے کیسے fight back کر سکیں اچھا یہ بھی اچھا مزے کا کوششن ہے تازین دیکھیں how can you stress and depression i just gave birth 2 months back اچھا دو چیزیں ہوتی ہیں پہلے تو اس چیز کا خیار رکھیں انگزائیٹی اور ڈپریشن یا postpartum to depression جو کہ پرگننسی کے بعد ایک فیمیل گزرتی ہے پرگننسی سے that is natural آپ نہیں ساری خواتین 90% خواتین pre and postpartum depression ان کو ہوتا ہے number one ہے کیا رکھیں number two اس کا solution ہے number one solution یہ ہے کہ آپ professional help لیں psychologist کو visit کریں psychiatrist کو visit کریں gynecologist کو visit کریں آپ اپنے professional help لازمی لیں ہم سمجھتے ہیں کسی psychologist کے پاس جانا جو ہمیں problematic لگتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کیوں جائے ہم it's okay you need a professional help آپ لیں counselling لیں therapy لیں اور regular لیں کیونکہ پرگننسی کے بعد فیمیل کی باڈی کے اندر بہت بڑا change آتا ہے جو کہ سب سے بڑا change یہ ہے کہ اس کی باڈی ویسی نہیں رہتی مطلب she feel like بہت زیادہ خواتین لڑکیاں کو اپنا آپ عجیب لگ رہا ہوتا ہے وہ mental stress ہوتا ہے وہ باڈی کا stress ہوتا ہے وہ hormonal stress ہوتا ہے وہ life کی نئے stage ہوتی ہے وہ ایک بچہ نئے life کے اندر آیا ہوتا ہے اس کی ایک responsibility ہوتی اپنی health ہی نہیں اس طریقے سے ہو رہی ہوتی تو it's a whole game جو کہ پوری complexity as a newly mother کا جو ایک experience ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی burden والا ہوتا ہے اس میں آپ کو right help چاہیے right guidance چاہیے number one اپنی exercise walk کے لیے time چاہیے ایک گھر پہ made رکھیں گھر پہ کوئی آیا رکھیں جو کہ بچے کی care کر سکے psychologist کے پاس جائیں گائنی کے پاس regular جائیں اپنی ڈائٹ اور rest اور recovery اور sleep کا خیار رکھیں which is very hard لیکن there are female جو کرتی ہیں so یہ اس کا solution ہاں anxiety اور depression ہے depression جو ہے یہ ایک mood state ہے اور anxieties اس پر اگر تو pregnancy کی وجہ سے anxiety اور depression سفر کر رہی ہیں تو اس کے لیے professional help لینا ضروری ہے اگر آپ ویسے ہی پہلے بھی آپ کو یہ issues تھے اور چلتے آ رہے ہیں اس کے لیے again you need counseling and therapy as well اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے you need professional help تو i hope کہ بہت سارے لوگوں کو یہ story جو ہے بتانے کا پرپت اس وجہ سے تھا کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں کہیں پہ بھی ہیں یہ مت سمجھیں کہ بھائی ہم کچھ achieve نہیں کر سکتے یہ مت سمجھیں کہ ہم نے lose کر دی یہ مت سمجھیں کہ ہم نے چھوڑ دینا یہاں پہ زندگی فضول ہے tight کرنا فضول ہے exercise کرنا فضول ہے business میں آپ کا نہیں چل رہا آپ کے relationship نہیں اچھے کام کر رہے آپ کی life میں اگر stuck ہیں کہیں پہ confused ہیں stuck ہیں کوئی issues ہیں تو it's okay this is something جو کہ natural ہے سب لوگ اس issues سے گزر رہے ہوتے ہیں rough patches آتے ہیں rough patches آپ کی زندگی میں relationship میں بھی آتے ہیں parents کے ساتھ بھی ہوتے ہیں families کے ساتھ بھی ہوتے ہیں ڈائٹ میں بھی ہوتے ہیں exercise کے دوران بھی ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور life is reality جو ہے وہ ایک tough ہے وہ rough patches جو لوگ easily maintain کر پاتے ہیں تو اس کے وہ easily handle کر پاتے ہیں ہمیشہ help مانگیں ہمیں لائٹ گئے تو ہمیشہ ایک منٹ سو ہمیشہ جو ہے اپنی لائف میں help مانگنے میں کوئی problem نہیں ہے help مانگیں اور کسی سے بھی professional help مانگنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز کا خیار رکھیں problem depression issues they are natural they are fine as a human we have to face it they are challenges they are part of life and we have to go through it ہمیں اسے گزرنا ہے لیکن رو کے ہس کے مطلب آنسوں نکال کے فیس کر کے ڈپریشن سے گزریں ہم نے گزرنا ہے تو we have to go through it اور ہم سے گزریں گے اور اسے ہی نمٹنا ہے اسے مقابلہ کرنا ہے دعاوں میں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا فیملی کا خیال رکھیں next time next session میں آپ لوگ سے دوبارہ ملقات ہوگی take care اللہ حافظ